سلام علیکم سٹوڈینٹس فرسٹر بالو جی چپٹر نمبر فائی ایس ایل اور لائف یہ لیکچر نمبر ون ہے جس کے اندر ہم نے بیکٹیریو فیج اور سٹرکچر اور بیکٹیریو فیج کو سیکھنا ہے پچھلے پچھلے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں بیکٹیریو فیج کی انٹرڈکشن سے ورڈ جو بیکٹیریو فیج ہے یہ دو لفظوں سے ملکے منع ہے ایک بیکٹیریو جس کا مطلب بیکٹیریہ اور فیج جس کا مطلب ہے to eat یا eat ہے فیج کا ورڈ آپ کے لئے نیا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میکٹرک کی بالو جی کے اندر آپ نے ایک پروسس پڑھا فیگوسائٹوسس کا تو وہاں پہ بھی فیگو کا مطلب to eat ہے اور جو سلز فیگوسائٹوسس کرتے ہیں ان کو فیگوسائٹس کہتے ہیں تو وہاں پہ بھی ورڈ فیگو موجود ہے اسی طرح فیگوسائٹس کی ایک 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 ایسیمپل وائٹ بلڈ سلچ میں سے ہے جن کو میکروفیجز کہا جاتا ہے موجود ہے ان تمام جگہوں کے اوپر فیج کا مطلب to eat یا eater ہے تو بیکٹیریو فیج کا مطلب پھر کیا بنا بیکٹیریو فیج کا لفظی مطلب بنا eater of bacteria بیکٹیریو فیج بچو یہ وارسس کا ایک گروپ ہے جو بیکٹیریو کو انفیکٹ کرتے ہیں بیکٹیریو کے اندر داخل ہوتے ہیں اور بچو ان کی اگر شیپ دیکھیں کیونکہ وارسس کی ڈیفرنٹ شیپس ہیں نا تو بیکٹیریو فیج کی شیپس دیکھیں تو آپ کو عام طور پر تیڈ پول شیپ کے ملتے ہیں یہ بات آپ نے امپورڈنٹ مار کر لینی ہے ایم سی کیوز کے لیے اب آپ کو یہ تیڈ پول شیپ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سکرین کے اوپر آپ کو دائیگرام نظر آ رہی ہے بیکٹیریو فیج کی یہ جو لیفٹ سائیڈ والا پورشن ہے بچو یہ 3D دائیگرام ہے اور رائٹ ہنڈ سائیڈ پہ یہ 2D دائیگرام ہے دونوں دائیگرامز جو ہیں یہ بیکٹیریو فیجز کی ہیں تو یہ جو آپ کو شیپ نظر آ رہی ہے جس میں ہیڈ ہے نیک ہے ٹیل ہے اس شیپ کو بچو ہم ٹیٹ پول شیپ کہتے ہیں اور جو بیکٹیریو فیجز ہیں وہ اسی ٹیٹ پول شیپ کے بنے ہوتے ہیں یہ ٹیٹ پول شیپ پوزس کرتے ہیں تو یہ ہے اس کا جنرل انٹرڈکشن آپ بیکٹیریو فیجز کے سٹرکٹر کے طرف موف کرتے ہیں تو جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ بیکٹیریو فیج جو ہے اس کے مین تری پارٹس ہیں ہیڈ ہے نیک ہے اور پھر بچو ٹیل ہے تو ون بائی ون تینوں پورشنز کو پڑھتے ہیں سب سے پہلے آ گیا ہے ہیڈ تو بچو جو بیکٹیریو فیجز کا ہیڈ ہے وہ آکوزا ہیڈرل شیپ کا ہے آکوزا ہیڈرل جیومیٹری کی ایسی شیپ کو کہتے ہیں جس کے ٹونٹی فیسز ہوں تو اس کے آکوزا ہیڈرل جو ہے وہ ٹونٹی فیسز والی شیپ ہے تو بیکٹیریو فیجز کا جو ہیڈ ہے یہ بھی آکوزا ہیڈرل شیپ کا ہے اس کے بھی ٹونٹی فیسز ہوتے ہیں بچو اب اس ہیڈ کا جو انر پورشن ہے اس کو کور کہتے ہیں انر پارٹ جو ہے وہ ہیڈ کا بچو کور ہے اور وہ بنے ہے سنگل سٹینڈڈ ڈی این اے سے سنگل سٹینڈڈ ڈی این اے کو ہم بیکٹیریو فیج کا جینوم بھی کہتے ہیں ویسے جینوم کی ٹرم جو ہے وہ بیکٹیریو فیج کے لیے استعمال نہیں ہوتی صرف یہ تمام آرگنزمز کے لیے استعمال ہوتی ہے تمام آرگنزمز کا اس کا جنیٹک میٹیریل جس کے اوپر آرگنزمز کی ساری جینز موجود ہوں اس کو اس کا جینوم کہتے ہیں یعنی تمام جینز کا جو سٹ ہے ایک آرگنزم کی تمام جینز کا جو سٹ ہے جو کلیکشن ہے اس کو جینوم بولا جاتا ہے تو بیکٹیریو فیج کا جو جینوم ہے وہ صرف ورصرف بنائے بیٹا ایک سنگل سٹرینڈڈ ڈی اینے سے عام طور پر یوکریوٹس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو ڈی اینے ملتا ہے وہ ڈی اینے آپ کو ڈبل سٹرینڈڈڈ ملتا ہے دو سٹرینڈڈ ہیں ہیلیکل فیشن میں انٹی پیرل وی میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریپ ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ڈبل سٹرینڈڈ ڈی اینے ہیں لیکن اس کیس کے اندر یہ وارسز کے اندر آپ کو جو ڈی این اے مل رہا ہے بچو وہ سنگل سٹرنڈڈ ڈی این اے مل رہا ہے سنگل سٹرنڈڈ ڈی این اے کو شارٹ فارم میں ہم کیسے لکھتے ہیں سنگل سٹرنڈڈ کو ہم بیٹا ایس ایس ڈی اینے کہتے ہیں ایک ایس سنگل کے لیے اور دوسرا ایس سٹرنڈڈ کے لیے تو ایس ایس ڈی اینے کا مطلب ہے سنگل سٹرنڈڈ ڈی اینے تو پورا بیکٹریو فیج جو ہے اس میں بیٹا ایک ڈی اینے مالیکیول ہے جو کہ سنگل سٹرنڈڈ ہے اس کے اوپر ساری اس کی جینز موجود ہیں اس لیے وہ اس کا جینوم بھی کہلاتا ہے چونکہ اس بیکٹریو فیج کا جینوم ڈی اینے سے بنا ہے لہذا بیکٹریو فیجز ڈی اینے وارسز کی کیٹیگریز کے اندر آتے ہیں وارسز کے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے نا کہ جو جینائٹک مٹیریل ہے وہ ڈی اینے سے بھی ہو سکتا بنا ہوا وہ آر اینے سے بھی بنا ہوا ہو سکتا ہے اگر کسی وارس کا جینائٹک مٹیریل آر اینے سے بنا ہے اس کو آر اینے وارس کہتے ہیں اگر ڈی این اے سے بنا ہے تو اس کو ڈی این اے وارس کہتے ہیں تو بیکٹیریو فیجز ڈی این اے وارسز ہیں کیونکہ ان کا جنیٹک مٹیریل ان کا جنوم ڈی این اے سے بنا ہوتا ہے بچوں جو اس کا ہیڈ ہے اس کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں ہیڈ کو کیپسٹ کہتے ہیں اور یہ کیپسٹ جو ہے وہ پروٹین کا بنا ہے پروٹین سب یونٹس کا بنا ہے اور ان پروٹین سب یونٹس کو کیپسو مرز کا نام دیتے ہیں یہاں پہ یہ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کیپسٹ کا ورڈ ہے یہ خالی بیکٹیریو فیجز کے لیے استعمال نہیں ہوتا تمام وارسز میں ان کا جو جنیٹک میٹیریل ہے جنوم ہے اس جنوم کے باہر پروٹین کی کورنگ موجود ہے یہاں پہ بھی جنوم کے باہر پروٹین کی کورنگ موجود ہے اس کیس میں اس کو ہیڈ کہہ رہے ہیں باقی وارسز کے اندر وہ اور شیپ کی ہو سکتی اس کے اور نام ہو سکتے ہیں لیکن لازمی جنوم کے بعد پروٹین کورنگ موجود ہوگی اس پروٹین کورنگ کو کیپسٹ کہتے ہیں اور کیپسٹ ہمیشہ پروٹین سب یونٹس کا بنا ہوتا ہے اور ان پروٹین سب یونٹس کو کیپسو مرز کہتے ہیں ڈیفرنٹ وارسز میں کیپسو مرز کا نمبر اور اس کی نیچر ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن ہمیشہ کیپسٹ پروٹین سب یونٹس کا ہی بنا ہوگا نیکسٹ پورشن ہے بچو جو نمبر ٹو پہ ہیں وہ نیک ہے بیکٹیریو فیج کا سیکنڈ پارٹ اس کے سٹرکچر کا نیک نیک ہیڈ کے نیچے ایک نیرو پورچن ہے اس کو کالر بھی کہتے ہیں بچو اور یہ سیپریٹ کرتا ہے ہیڈ کو ٹیل سے یعنی نیک درمیان میں موجود ہے نیک کے اوپر ہیڈ ہے اور نیک کے نیچے ٹیل اگزسٹ کرتی ہے نمبر ٹری کے اوپر بچو ٹیل کو ہم پڑھیں گے تو ٹیل کیا چیز ہے بیکٹیریو فیج کے کیس میں بچو جو ٹیل ہے وہ ہالو ہے یعنی اندر سے خالی ہے اور ٹیوب لائک ہے ٹیوب کی طرح ہے اور جس لائک ہیڈ یہ بھی پروٹینز کی بنی ہوتی ہے ٹیل بیکٹیریو فیج کی اندر سے خالی ہے ہالو ہے ٹیوب کی طرح لمبی ہے اور کیمیکلی یہ پروٹینز سے مل کر بنی ہوتی ہے اس ٹیل کا کام ہے بچو کہ جو بیکٹیریو فیج کا ڈی این اے ہے بیکٹیریو فیج کا جو نیکلے کیسڈ ہے اس کو ہوس سیل میں داخل کروائیں یہ بات یہاں پہ یاد رکھ لیں بہت سارے بچے سمجھتے ہیں کہ بیکٹیریو سیل کے اندر پورا بیکٹیریو فیج داخل ہوگا ایسا نہیں ہے بیکٹیریو سیل کے اندر نہ ہیٹ داخل ہوتا ہے نہ نیک جائے گا اور نہ ہی ٹیل داخل ہوتی ہے بلکہ بیکٹیریو فیج کا صرف اور صرف ڈی این اے جو ہے وہ بیکٹیریو سیل کے اندر داخل ہوتا ہے اب ڈی این اے میں وجود ہے بچو ہیڈ کے اندر تو ہیڈ سے ڈی این اے چلتا ہے نکلتا ہے ٹیل سے چلتا ہوا ٹیل سے ٹیل میں گھومتا ہوا آگے بڑھتا ہوا الٹی میٹلی وہ بیکٹیریو سیل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو بیکٹیریو سیل میں بیکٹیریو فیج کا صرف اور صرف جینوم یعنی ڈین نے ہی داخل ہوگا اس کے لیے تیل کے باہر بیٹا ایک پروٹین کی بنی ہوئی کورنگ موجود ہے جس کو شیت کہتے ہیں یہ شیت بیٹا کانٹرکٹائل ان نیچر ہے یعنی اس میں کانٹرکٹ کرنے کی ابلیٹی موجود ہے یہ پروٹین کی بنی ہوئی شیت جب کانٹرکٹ کرتی ہے بچو تو اس وقت بیکٹریو فیج کے جو ہیڈ میں موجود ڈین میں وہ داخل ہو جاتا ہے تیل میں اور تیل سے وہ چلتا ہوا پھر داخل ہو جاتا ہے بیکٹریو کے سیل کے اندر یہ بیکٹریو سیل میں اب تیل کے ساتھ جڑا ہوا ایک پورشن ہے یہ بھی تیل ہی کا ایک پارٹ ہے جس کو ہم بیسل پلیٹ کہتے ہیں تیل کا لاس پارٹ بیسل پلیٹ ہے بیٹا اس کو ان پلیٹ بھی کہتے ہیں اس کو بیس پلیٹ بھی کہتے ہیں بیسل پلیٹ بھی کہتے ہیں it is the last part of the تیل یہ اس کے بساتھ اور سٹکچرز بھی جڑے ہوئے ہیں اس بیسل پلیٹ کے ساتھ ان پلیٹ کے ساتھ بچوں سکس تیل فائبرز جو ہیں وہ اٹیشٹ ہیں یہ آپ نے ایم سی کیوز کے لیے امپورڈنٹ مار کر لینا ہے سکس تیل فائبرز اٹیشٹ ہیں اس کے علاوہ تیل پنز بھی ہوتی ہیں جن کو سپائکس کا نام بھی دیتے ہیں یہ تیل پنز اور سپائکس جو ہیں بیسل پلیٹ کی لور سرفس کے اوپر ہیں جبکہ جو تیل فائبرز ہیں وہ بیسل پلیٹ سے اوریجنیٹ ہوکے سائیڈوں کے اوپر پھیل جاتے ہیں تو جو بیٹا یہ تیل فائبرز ہیں اور تیل پنز ہیں ان کا کام کیا ہے یہ تیل فائبرز اور تیل پنز ہیلپ کرتے ہیں بیکٹیریو فیج کی اٹیشمنٹ یا بائنڈنگ کس کے ساتھ بیکٹیریو کے سیل کے ساتھ کیونکہ بیکٹیریو فیج نے اپنا ڈی اینے داخل کرنا ہے بیکٹیریو سیل میں تو بیکٹیریو سیل کے ساتھ فیزیکلی اٹیچ ہونا ہے تو فیزیکل اٹیچمنٹ میں اور بائنڈنگ میں یہ اپنا رول پلے کرتے ہیں پھر یہ ڈی اینے کی پینٹریشن میں بھی رول پلے کرتے ہیں وہ کیسے ایک انزائم ہے بٹا لائسو زائم لائسو کا مطلب ہوتا ہے لفظی مطلب ہوتا ہے بریک ڈاؤن یا سپلٹ کرنا اور زائم انزائم سے ہے تو لائسو زائم بٹا ایک انزائم ہے یہ کہاں پہ موجود ہے یہ موجود ہے بارٹم آف کور آف کور ٹیوب آف ٹیل ٹیل کا جو اندر والا پورشن ہے نا بچو وہ اس کا کور ہے اور ٹیل کی جو ٹیوب ہے یعنی پوری ٹیل ٹیوب ہی کی طرح ہے ٹیوب ہی کی طرح تو بنی ہوئی ہے اس ٹیوب کی کور کی طرف انڈکیو پر ایک انزائم موجود ہے جس کو لائسو زائم کہتے ہیں یہ لائسو زائم کب ریلیز ہوتا ہے جب ٹیل کی اوپر موجود شیت کانٹریکٹ کرتی ہے تب یہ انزائم ریلیز ہوتا ہے اس انزائم کا کام ہے کہ جو ہورسٹ سیل وال ہے یعنی بکٹیریا کی بات ہو رہی ہے بچو بکٹیریا ان کی سیل وال ہوتی ہے پپٹائیڈو گلائکن کی بنی ہوئی تو پپٹائیڈو گلائکن کی بنی ہوئی بکٹیریل سیل وال کے ایک پورشن کو ڈاجسٹ کروانا کام ہے لائسو زائم کا یہ وہاں پہ ڈاجسٹ کروائے گا ایک پورشن جب ڈاجسٹ ہوگا تو وہاں ایک ہول کریئٹ ہو جائے گا اب اس ہول سے بکٹیریل فیج کا جو ڈی این اے وہ بٹا بکٹیریل سیل کے اندر پینیٹریٹ کر جائے گا بکٹیریل سیل میں داخل ہو جائے گا اور یہی تو بکٹیریل فیج چاہتا ہے کہ وہ اپنا ڈی این اے بکٹیریل سیل میں داخل کرے اور وہاں اس کی ریپلیکیشن ہو سکے لاز کے اوپر جو ہیڈنگ بنائیں گے ہم بیٹا وہ ڈی ایگرام کی ہے جو آرڈی آپ سٹارٹ کے اندر دیکھ چکے ہیں یہ ہیڈ ہے ٹو ڈی ڈی ایگرام کے اندر دیکھیں بچوں اس کو کیپسل لکھا ہوا ہے یہ باہر والا کوٹ ہے آوٹر کورنگ ہے اس کے اندر آپ کو سنگل سٹرینڈڈ دی این اے مل رہا ہے یہ دی این اے سنگل سٹرینڈڈ دی این اے ہے پھر یہ والا پورشن جو ہے بچوں نیک ہے نیک کے نیچے یہاں پہ ٹیل شروع ہو رہی ہے پورا پورشن ٹیل ہے ٹیل کے لیے یہاں پہ ٹیل کے اند کے پر بٹھو ایک بیس پلیٹ ہے بیسل پلیٹ ہے اند پلیٹ بھی کہتے ہیں اور وہاں سے یہ سپائکس نکل رہے ہیں سوری فائبرز نکل رہے ہیں سپائکس تو اس کے بلکل نیچے ہیں ٹیل پنز یہ سپائکس یہاں پہ یہ فائبرز ہیں ٹیل فائبرز ان کو گنے ذرا یہ ون ہے یہ ٹیل فائبر نمبر ٹو ہے یہ ٹی 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 اور یہ لاسٹ لپر نمبر سکس تو جیسے اوپر ہم نے پڑھا یہ سکس ٹیل فائبرز ہیں جو اٹیچمنٹ میں help کریں گے ساتھ ہی بیس پلیٹ کی لور سرفس کو پر ٹیل پنز یا سپائکس بھی موجود ہوتی ہیں تو ایہوپ کہ یہ لیکچرہ آپ کو سمجھ آئے ہوگا کوئی question کو کیوں رہی ہو تو comment section میں پوچھے گا انشاءاللہ نیکس وڈیو میں نیکس ٹاپک کو پڑے گے till then اللہ حافظ